لوگوں نے اپنی جان گوانی سوچئے سینتیس لوگ کم نہیں ہوتے جمہو کشمیر کے ڈوڑا زلے میں آج چھپن یاتریوں کو لے جا رہی ایک بس تین سو فیٹ گہری کھائی میں گر گئی جس کے بعد اس درگھٹنا میں سینتیس یاتریوں کی جان چلی گئی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ابھی اس خبر کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ہو رہا اصل میں جب ہمارے دیش میں کوئی سڑک درگھٹنا ہوتی ہے اور اس میں لوگ مارے جاتے ہیں تو اکبار میں کہیں اندر چھوٹی سی خبر چھپتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں زیادہ چرچہ نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں کو اس سے کوئی گہرا جھٹکا صدمہ یا شوک لگتا ہے اور لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی کیا کریں سڑک پر درگھٹنا ہوئی اور یہ لوگ مارے گئے اب سوچئے کلپنا کیجئے اگر یہی لوگ اسی جمہو کشمیر کے اسی ڈوڑا زلے میں کسی آتنکوادی حملے میں مارے گئے ہوتے تو شاید یہ بھارت نہیں پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر بن جاتی ہے سوچئے آتنکوادی آتے اور سینتیس لوگوں کو مار دیتے کتنی بڑی خبر ہوتی لیکن بس درگھٹنا میں مارے گئے اس لئے کوئی بات تک نہیں کر رہا ہمارے دیش میں سڑک درگھٹناوں میں ہونے والی موتوں کو بڑی خبر مانا ہی نہیں جاتا پھر چاہے ان درگھٹناوں میں سینتیس لوگ بھی ایک ساتھ اپنی جان کیوں نہ گوا دے اس سمیں ہم موجود ہیں جمہو کشمیر کے ڈوڑا زلے کے اثر علاقے میں یہی وہ ستھان ہے جہاں پر آج صبح ایک دردناک حادثہ ہوا دراصل کشتوار زلے سے جمہو شہر کی طرف ایک یاتریوں سے بری بس کھچا کھچ بری تھی اور یہ جمہو شہر کی طرف جا رہی تھی کشتوار زلے سے جب اچانک یہ بس اثر علاقے میں پہنچتی ہے اور اس بس کا یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پہاڑی کے انچائی سے وہاں سے وہ بس گری اور سیدھا اس کھائی میں آکے گر گئی اور بعد میں اس دیکھا جائے تو اس بس کے پڑکھچے اڑ گئے لیکن آپ دیکھیں اس بس کی کیا حالت ہو چکی ہے پوری طرح سے شتی گرست ہو چکی ہے بس اور اس بس کی حالت دیکھ کر آپ کلپنا کیجئے کہ جو اس میں یاتری بیٹھے تھے ان کے ساتھ کیا بیتا ہوگا آپ یہاں پر دیکھئے تباہی کا منظر جو لوگ اس میں سوار تھے جو یاتری اس میں سوار تھے ان کا بچا ہوا سامان یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جوتے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے کپڑے دیکھ سکتے ہیں ان کے بیگ دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھئے ذرا کلپنا کیجئے کیا حادثہ یہاں پر ہوا ہوگا اور اتنی اونچی جو ہے اونچائی سے بس یہاں پر گری ہے اس کھائی میں تو اس بس کی پوری طرح سے یہ شتی گرست ہو گئی بس اس پورے حادثے پر جانچ کے بھی آدیش دے دیے گئے ہیں آپ دیکھیں میرے کیمرہ پر سن نیرے جاپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں تباہی کا منظر دیکھئے بس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں کانج بکھرا ہوا ہے بس کے آوشیش آپ دیکھئے جو یاتری اس میں سوار تھے ان کا سامان دیکھئے ان کے کپڑے ان کے بیگ یہ جو پورا شیطر ہے اونچی پہاڑیوں سے گرا ہوا ہے اور ساتھی میں گھنے جنگل ہیں تو یہاں پر کئی بار ایسے حادثے ہوتے ہیں لیکن اس بار یہ جو حادثہ ہوا ہے کافی بھیانک حادثہ ہوا ہے یہاں سپورٹ پر پہنچے کہ یہاں تو تباہی کا منظر تھا تباہی کا منظر تھا اوپر سے گاڑی اتری ہم ادھر سے سیدھا نیچے اترتے اترتے سرچ کرتے کرتے نیچے یہاں آئے پھر یہاں سے نیچے کچھ باڑیاں نیچے بھی گری ہوئی تھی ان کو بھی چڑھایا کچھ باڑیاں نیچے گری تھی اور بھی نیچے تو وہاں سے ان کو اٹھا کر جو پہلے ہم نے پہلے فاس پیارٹی ہم نے دی جو زخمی لوگ ہیں ان کو تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے ان کو اٹھا کر پہلے ہستال کے لیے ہمارے دیش میں ہر سال سڑک درگھٹناوں میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں یہ ڈیڑھ لاکھ لوگ اصل میں بچ سکتے ہیں اس کی وجہیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں کبھی سڑک خراب ہوتی ہے کئی بار جو وہان ہیں ان کی ستھی خراب ہوتی ہے کئی بار جو ڈرائیور ہے اس کی غلطی ہوتی ہے کئی بار یاتا یات کے جو نیم ہیں انہیں لوگ فالو نہیں کرتے ہیں بہت ساری وجہیں ہیں ہمارے یہاں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نہ تو پرشاسن سرکار اور ہمارے دیش کی عام جنتہ اور نہ ہی میڈیا ہمارا جو پورا یہ جو ایکو سسٹم ہے یہ سڑک درگھٹناوں کو گم بھیڑتا سے لیتا ہی نہیں ہے اور اسی لیے ایک کے بعد ایک سڑک درگھٹنایں ہوتی چلی جاتی ہیں ہم انہیں تھوڑا بہت ریپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں سرکاروں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اسے روکنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار جو نیم ہیں یاتا یات کے انہیں لاغو کرنے میں ابھی تک پوری طرح سے فیل رہی ہے اور اسی لیے یہ سارے درگھٹنایں ہمارے دیش میں لگاتار کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے اب پھر سے ہم آپ کو ممبئی لے کر چلتے ہیں